سن میں گندم کا بہران ہے یا پھر نہیں وزیرا خوراق سن مکیش کمار چاولہ کا دعویٰ ہے کہ کراچی سے کشمور تک آٹے کی کوئی قلت نہیں ہے سن گورنمنٹ کے مقرر کردار ریٹس پر اگر آٹا نہیں مل رہا تو چیلنج کرتا ہوں اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز زمزم سائی سے جنہوں نے مکیش کمار چاولہ سے گفتگو کی ہے جی زمزم بلکل کراچی بھی اگر ہم بات کریں آٹے کی حصول کی جو اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے گندم کا بہران پیدا ہو رہا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے یہ جانیں گے ہم وزیرا خوراق مکیش کمار چاولہ مرسات موجود ہے سر بتائیے گا آخر یہ بہران پیدا کیا جاتا ہے یا بہران ہے کیا کہیں گے دیکھیں نہیں جہاں تک سن کا تعلق ہے کراچی سے کشمور تک فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس مارچ پندرہ تک کی گندم آویلیبل ہے جہاں تک آٹے کی قلت مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی میجر آٹے کی قلت آئے گی آیا ہے سن گورنمنٹ نے جو ریٹ مقرر کیے تھے آپ لوگ نے کہا تھا کہ ایزلی سٹورز پر آویلیبل ہو گئی آٹے کے بورے لیکن شروع کے چند دنوں میں تو وہ آٹا ملا لیکن کچھ علاقے ایسے تھے جو اس سے محروم رہے اب بھی اگر میں بات کرتی ہوں ناغن کی بات کروں تو وہاں بھی یہ ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے دیکھیں جی جو پہلے ہمارے موبائل سینٹرز تھے پچھلے ایک مہینے سے وہ ہم نے بند کر کے ہم نے ملز کے تروں اب سپلائز شروع کر دی ہے جو آٹے کا ریٹ ایک سو چالیس ایک سو پچاس پر چلا گیا تھا اس کو برنگ ڈاؤن کر کے ایک سو مل ہم نے نائنٹی فائن روپیز کرایا اس وقت مارکٹ میں نائنٹی نائن ہنڈرڈ روپیز ہونا چاہیے اگر مہنگا بکرا ہے تو دی سیز اور کمیشنرز شوڈ ٹیک سٹرکٹ ایکشن اگنسٹ سر ڈی سیز کمیشنر تو وہ پرائز لیس جو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے وہ تو اس پر عمل درامت کرنے میں ناکام ہے تو آپ کیسے ہی کہہ سکتے کہ وہ آٹے کو دیکھیں گے آپ دیکھیں اگر وہ نائنٹی سیکس روپیز پر دے رہا ہے ہمیں ریکارڈ کر کے دے دیکھیں ہم کیا ایکشن لیتے ہیں یہ چیلنج کے ساتھ میں بھول رہا ہوں بلکل مکیش کمار چاولہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تو جو ریٹ مقرر سنگارمنٹ نے کیے ہیں ان پر وہ آٹا نہیں بکرا فلور ملس والے جو ہے وہ آٹا نہیں بیچ رہے مقرر کردہ قیمتوں پر تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی چیلنج